اسلام علیکم and welcome to my youtube channel learning skills آج ایک نئی کورس کے ساتھ حاضر ہوں کورس کا نام ہے MTH 101 special view کے جو student ہے math 101 کے ان کے لئے میں نے یہ کورس میں بنا رہا ہوں اس کورس میں میں انشاءاللہ ان کو جو lecture number 1 سے لے کا 22 تک most important جو questions ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا میں نے سب questions کو ایک جگہ گٹھا کر لیا اور ان کو میں ایک چپٹر میں سے تین چار questions جو ہیں وہ بریپلی ڈسپلین میں کروں گا جو ڈیلی جو میرے لیکچرز ہوں گے وہ دو چپٹر میں ایک لیکچر میرا دو چپٹر کے دمیان ہوگا یعنی میں دس جو ہیں وہ ویڈیوز بناؤں گا بیس 21 چپٹر کو کور کرنے کے لئے تو ہر ویڈیوز جو ہیں آپ کے لئے بہت ہی important ہیں اس لئے آپ میرے یوٹیوب چینل یہ learning skills subscribe کر دیں اور اس کے علاوہ آپ بیل بطن ضرور پرس کریں ٹھیک ہے تو آنے والی latest ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ جسٹ آپ کے لئے اپنے کچھ بھی نہیں کرنا ہوں یہ میرے موٹیویشن کے لئے ہوتا ہے مجھے کمیٹس کریں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے علاوہ مجھے subscribe کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا جسٹ میرا بھلا ہوتا ہے تاکہ میں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں میں آپ کے لئے اور ویڈیوز پھر بناتا ہوں تو چلیں اپنے کورس کی جانب چلتے ہیں math 1-1 most important questions لیکچے نمبر 1 سے لے کر 22 تاک تو سب سے پہلے question لے کریں لکھا ہوا ہے کہ solve the inequality x minus 2 divided by x plus 1 is greater than minus 1 تو solution ہے کہ x minus 2 divided by x plus 1 is greater than minus 1 تو یہاں پہ جسٹ ہم کیا کریں گے کہ ہم جب minus 1 کو دوسری سائد پہ لے کریں گے تو plus 1 ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ equal to کے سائن کے دوسری سائد پہ کوش value ہوتی ہے وہ دوسری سائد پہ جاتے گا تو minus ہوتی ہے تو plus ہو جاتے گا ٹھیک ہے تو x minus 2 x minus 2 plus x plus 1 divided by x plus 1 is greater than 0 تو x یہاں پہ جب minus 2 plus 1 ہو جائے گا تو یہ minus 1 تیکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ just x or x 2x minus 1 divided by x plus 1 is greater than 0 now there is two possibilities ہمارے پاس دو قسم کی possibilities آ سکتے ہیں ایک تو اوپر والی possibility ہے کہ 2x minus 1 is greater than 0 اور دوسری ہے کہ x plus 1 is greater than 0 اور دوسری یہ بھی ہے کہ 2x minus 1 is less than 0 less than 0 2 یعنی up to 0 infinity کا مطلب ہے کہ up to 0 مطلب ہے کہ value جاری ہے تو اسی طرح x is greater than minus 1 یہاں پہ کیا آئے گا minus 1 2 plus infinity یہاں پہ intersection ہم نے دونی طرف intersection taking کر لیا ہے تو جب ہم intersection لیں گے تو ہمارے پاس ہی آجائے گا 1 over 2 plus infinity ٹھیک ہے 1 over 2 plus infinity تو یہاں پہ just ہم نے کیا کیا ہے intersection لیا ہے ٹھیک ہے intersection میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس common value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم union لیں تو ہمارے پاس ہم ان کو add similarly if we consider 2x minus 1 is greater than less than 0 and x plus 1 is less than 0 ٹھیک ہے جب ہم consider کریں دوسری equation کو تو یہاں پہ آگے x 2x minus 1 is less than 0 اور x plus 1 is less than 0 تو یہاں پہ وہ ہی سین ہے کہ x is less than 1 over 2 یہاں پہ x is less than minus 1 over 2 تو یہاں پہ just آئے جائے گا x سے چھوٹی ہے value ٹھیک ہے minus 1 over 2 وہ x سے چھوٹا ہے جب ہم x سے چھوٹی value وہ لکھیں جائیں گے تو minus infinity ہو جائے گا x سے چھوٹی کوئی پتہ نہیں ہے کتنی چھوٹی ہے تو یہاں پہ minus infinity آجائے گا اور 1 over 2 آجائے گا یہاں پہ intersection ہے minus infinity to minus 1 taking the intersection of the both intervals we have جب ہم دونوں کا intersection لیں گے تو یہاں پہ آجائے گا minus infinity to minus 1 تو یہاں پہ minus infinity اور minus 1 یہ دونوں آپس میں کامانا تو یہاں آجائے گا تو ہم نے جسٹ ان دونوں کو آپس میں لیٹ کر لیا لیٹ equation 1 ہے equation 2 ہم دونوں کا کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس required solution وہ یہ ہے 1 over 2 plus infinity union minus infinity to minus 1 تو یہ تھا question number 1 question number 2 دیکھ لیں 3 minus 1 over x is greater than less than 1 over 2 تو یہاں پہ جسٹ وہ ہم نے کرنا ہے 3 minus 1 over x is greater than 1 over 2 minus 1 over x is greater than sorry less than 1 over 2 minus 3 تو جب ہم plus 3 کو دوسری سیٹ پہ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ minus 3 ہو جائے گا باقی سیم ہے تو یہاں پہ minus 1 over x کریں گے تو دوسری سیٹ پہ جب ہم is less than کریں گے 5 5 1 minus 5 is equal to minus 1 minus 6 is equal to minus 5 تو 1 over x دیکھا جائے گا اور جب ہم minus کو دوسری سیٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہاں پہ greater than sign آ جائے گا یہاں پہ 5 2 آ جائے گا اور دوسری سیٹ پہ دیکھا جائے گا x is less than 2 over 5 ٹھیک ہے نا تو جب ہم x کو اوپر اُلٹ کریں گے تو یہاں پہ 2 over 5 2 بھی اُلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہمارے پر جو solution ہے set is minus infinity 2 2 over 5 یہاں پہ دیکھا جائے تو less than سین کا سین یہ دینور کرتا ہے کہ x سے چھوٹی ویلیو ہے ایک صرف اور دوسری جو ہے x سے بڑی ویلیو ہے یعنی 2 over 5 جو ہے x سے بڑا ہے اور x چھوٹا ہے تو x چھوٹا کا ملو بھی یہ ہے کہ minus infinity 2 over 5 تو تیشہا کوششن دیکھ لیں let the elements in the following set تو یہاں پہ ہم نے elements کو فائند کر رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے x x power 2 plus 4 x plus 4 is equal to 0 دوسری ویلیو ہے x ایک روپن ہے ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں کہ x ایک روپن ہے جبکہ x is an integer statisticifying minus 1 less than x minus 5 تو consider ہم کریں گے x کے باہر 2 plus 4 x plus 4 is equal to 0 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم نے ان کا اپس میں جوڑا بنا لیا ٹھیک ہے اب تو یہ ہم نے جس جوڑا بنا ہے x کے باہر 2 plus 2 x plus 2 x یعنی 4 x وہ ہی آتا ہے تو پہ 4 جو ہم نے کیا کر رہا ہے x وہ کامل لے لیا کیونکہ یہاں پہ x ہمیں x کو کامل لیا تو x plus 2 آ جائے گا تو یہاں پہ کیا آئے گا plus 2 اور یہاں پہ کیا آئے گا x plus 4 x plus 2 ٹھیک ہے نا 2 کو 2 کے ساتھ میں لکھلا کریں گے تو 4 آ جائے گے چیزیں یہاں پہ x plus 2 آ جائے گا is equal to 0 x plus 2 ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے common value value لینی ہے x plus 2 x plus 2 ٹھیک ہے x plus 2 x plus 2 یہ equal ہیں x plus 2 تو جب ہم x plus 2 کریں گے under root ہم جانوں کا اگر لیں گے تو یہاں پہ 0 ہے 0 کو under root نہ لیں تو لیں بھی تو 0 جائے گا x plus 2 is equal to 0 اور x is equal to minus 2 ٹھیک ہے نا solution set جو ہے وہ ہمارے پاس ہے minus 2 اسی طرح solution set b کا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لکھا ہوا ہے minus 1 سے لے کر یعنی minus 1 کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے لے کر کہاں تاک value ہم نے فائن کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے minus 1 ٹھیک ہے نا تو ہم نے 0 سے لے کر minus 0 سے لے کر 4 تک value ہم نے فائن کرنے یہاں پہ لکھا ہے x is less than 5 ہمارے پاس x سے 5 سے جو less value ہم نے لکھنایا اور یہاں پہ لکھا ہے x is less than 1 minus 1 minus 1 سے جو بڑی value ہم نے یہاں پہ لکھنایا تو یہاں پہ لکھا ہے 0, 1, 2, 3, 4 ٹھیک ہے نا یہ solution set ہے question number 4 find the solution set for the inequality 9 plus x is greater than minus 2 plus 3 x 9 plus x is greater than minus 2 plus 3 x اور 9 plus 2 is greater than 3 x تو یہاں پہ 9 plus 2 جو ہم کریں گے تو یہ دوسری سائد پہ گیا ہے جب دیکھیں تو یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ plus ہو گیا ہے اور یہاں پہ x دوسری سائد پہ گیا ہے تو minus ہو گیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ equal to اس کو یہ نوٹ کریں اور x ویلیو ایک سائد پہ اور جو بغیر x کی ویلیو ہیں وہ دوسری سائد پہ 9 plus 2 is equal to 11 اور 3 x minus x is equal to 2 x تو ہم نے جسٹ یہاں پہ کیا ہے کہ x کو ایک سائد پہ لے کیا ہے تو یہ 11 by 2 آ جائے گا تو ہمارے پاس x is less than 11 by 2 اس کا مضربہ ہے کہ minus infinity سے لے کر 11 by 2 ہمارے پاس solution آتی جائے تو question number 5 یہ بھی same as it is ہاں لکھاؤ شابدی inequality تو 2 is less than minus 1 جب ہم کریں گے plus 3 x minus and less than 5 تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے 2 plus 1 تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ less than کا سائل ہے تو ہم ویلیو جو ہے ایک سائد سے دوسری سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہے 2 plus 1 کیا ہے اور is less than 3 x is less than 5 plus 1 ٹک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس 3 x تھا ٹھیک ہے یہاں پہ minus 1 تھا اوپر تو دوسری سائٹ پہ لے کیا ہے تو پلاس 1 آگیا ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہ کر لیا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے 3 یہاں پہ آگیا ہے یہاں پہ کیا ہے 5 plus 1 6 آگیا 3 is less than 3 x less than 6 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ 3 کو 3 کے ساتھ divide کر دینا ہے یہ less than x اور x کو 3 کے ساتھ بھی divide کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جسٹ ہمارے پاس کیا ہے گا یہاں پہ 3 اور 3 cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں نہیں دیکھا جائے تو یہاں پہ دکھا ہے کہ 3 اور 3 تو یہی دونوں cancel out ہو جائیں گے یہاں پہ جسٹ ہمارے پاس less than sign اور 3 2 0 6 ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا 2 2 آگیا اور یہ جو ہے ہمارے پاس 1 is less than x less than 2 ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں بچتا ہے یہاں پہ 1 بچتا ہے ٹھیک ہے is less than x اور less than 2 تو یہ ہمارے پاس answer آ جاتا ہے اسی طرح next جو ہے وہ lecture number 2 میں دیکھیں lecture number 2 یہاں پہ لیکھیں solve for x یہ بھی بہت easy question ہے ٹھیک ہے نا mod x plus 7 divided by 4 minus x is equal to 8 تو آپ کو یاد ہوگا کہ مارڈ کو ہتم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم مارڈ کو ہتم کرنے کے لئے اس کی دو value لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یا تو plus والی یا تو minus والی ٹھیک ہے جب مارڈ ہتم ہوتا ہے تو ایک دفعہ minus 8 a plus 8 اور دوسری دفعہ minus 8 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو ہم نے کیا لکھی ہے تو ہم نے یہاں پہ جسٹ جو ہے نا 4 minus x کو multiply کر دیا ہے 8 کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو نیچے والی value اوپر کے ساتھ multiply ہوگی ہے تو یہاں پہ آگے x plus 7 is equal to 8 multiply 4 minus x as it is یہاں پہ بھی وہی سین ہوا ہے جو یہاں پہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ x plus 7 یہاں پہ 8 432 minus 8x ٹھیک ہے same as it is یہاں پہ بھی minus 32 plus 8x تو x والی ایک سائٹ پہ لے کے ہیں اور جو دوسری بغیر x والی وہ دوسری سائٹ پہ لے کے ہیں تو یہاں پہ x plus 8x آ جا گیا 32 minus 7 تو 9x is equal to 25 تو یہاں پہ ہے 9 25 by 9 تو یہ value ہی کا یہ دوسری value ہم نے جب جہاں x minus 8x تو minus 7x اور minus 39 تو minus minus یہاں سے ہتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے just ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ x is equal to 39.7 تو یہ تھا solution question number 1 question number 2 دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے lecture number 2 کا is the equality under root b power 4 is equal to b power 2 valid for all value of b justify your answer with the appropriate response تو just ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے as we know that ہم جانتے ہیں under root x is equal to x equal ہوتا ہے کیونکہ آپ آپ کو پتہ ہے کہ under root 2 جو ہے وہ جو اس کے equal ہوتا ہے کس کے equal ہوتا ہے under root 2 مطلب کہ under root جو ہوتا ہے power 2 اور under root ہتم ہو جائیں گے یہ اس کے ساتھ ہتم ہو جائیں گے تو just ہمارے پاس x بچتا ہے اسی طرح x is greater than r equal to 0 ٹھیک ہے تو b کی پوری اسی طرح ہم نے کیا ہے b کو 2 کے 2 کو ساتھ ملکلہ کیا ہے تو 4 آگیا ہے یعنی یہ 2 یہ 2 کے ساتھ cancel out ہو گیا ہے تو b کی پوری 2 always positive because if b is less than 0 then b پوری 2 is always positive so the given information always hold ٹھیک ہے تو یہی تھی question number 2 next question number 3 find the solution for the x to power 2 minus 25 mod is equal to x minus 5 تو ہم نے بھی اسی طرح اس کو additive کرنا ہے ایک دفعہ پلس کرنا ہے ایک دفعہ پلس کرنا ہے ایک دفعہ پلس کرنے میںس کرنے ساں x ۱٤ ۱ۋu ٥٫۲ ٹھیک ہے ۱۲ ۳۲ ۱ز٦ ۲ ۷۲ ۱۲ وongeڈقی ۤ –ۦ۲ ۵ ۲ اور یہاں پہ کیا آئیگا ۔. کیشرر ہے ۲ ہم پراہ котором ۔. brideimiz Elaine ۲ ۲ ۲ 2018 ۔. ایک ٹھیک ہے یہاں سے ہم نےCER ایک ۔ ۲ATOR اک coinc ۳ تماغھا گیا ۔ Arbeits سے ہم نے دیکھیں x-5 جب کامل لیا ہے تو یہاں پر zero آگیا ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے ساری value کامل لے لیا ہے یہ والی ٹھیک ہے تو ساری ویجاب ہم نے کامل لیا ہے تو یہاں پر کیا آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اور یہاں سے بھی ہم نے وہی چیز x-6 جب ہم نے کامل لیا ہے تو یہاں پر آگیا ہے x-6-x-5 is equal to zero تو یہاں پر x is equal to 5 ایک بار 5 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اور دوسری پار جو ویلیو آئی ہے ہم نے ان کو الاد الاد کہنا ان کو اپس میں ملتی ٹائنے کہنا ٹھیک ہے نا تو x is equal to 5 اور دوسری پار x is equal to minus 4 ٹھیک ہے نا اسی طرح x is equal to 6 minus 6 اور x is equal to 5 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بار 5 اور یہ 4 اور x is equal to minus 4 ان x square is equal to 25 is equal to x minus 5 is equal to 9 is equal to minus 9 ٹھیک ہے تو یہ آگی کی تو اسی طرح 11 اور 11 ٹھیک ہے 5 اور 6 11 اور 5 اور 9 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے جس ہم نے پہلی ویلیو کو پہلی ویلیو کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے دوسری ویلیو کو دوسری ویلیو کے ساتھ جب ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ ایک بار 9 اور دوسرے بار minus آئیں which is not possible یہ possible نہیں ہے اسی طرح ہم نے جب دوسری value کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ 11 is equal to minus 11 is not possible so x is equal to 5 then they given an equation to satisfy solution x is equal to 5 j جو اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اسی طرح question number 4 دیکھ لیں لکھا بھائیں solve for the x 6 x minus 8 minus 10 is equal to 8 6 x minus 8 mod minus 10 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک کرنا ہے ہم نے just 8 minus 10 جو اسی سائے پہ جلا جائے گا تو plus 10 آ جائے گا یا پہ 18 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس exact equation ہے تو ہم نے اس equation کو ایک بار پلس کرنا ہے ایک بار پلس کرنا ہے اور ایک بار minus کرنا ہے ٹھیک ہے تو just کہ ہم اوپر کرتے ہیں مار گھتم کرنا کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بار پلس کرتے ہیں اور ایک بار minus کرتے ہیں تو یہاں پہ just آ جائے گا 6 x is equal to 20 26 کیونکہ 8 plus 18 تو 26 آئے گا اسی کارا یہ بھی یہاں پہ minus ہے تو وہ minus minus plus ہو جائے گا plus or minus minus ہو جائے گا یہاں پہ 18 minus 10 is equal to 18 minus 8 is equal to 10 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 10 اسی طرح یہاں پہ 18 ہے یہاں پہ minus ایک بار 8 ہے تو یہاں پہ x 13 by 3 اور اسی ویلو ہے x is equal to 5 by 3 تو سوشن جائے گا وہ minus 5 by 3 وہ 13 by 3 ہے اسی طرح پہنچھوں کوشن دیکھ لیں وہ بھی same as it is ہے کوئی اس کا فرق نہیں ہے جہاں پہ just آ گیا کہ less than cosine ہے تو since x plus 4 is less than 7 so the initial t can also be written as minus 7 is less than x ٹھیک ہے اور plus 4 is less than 7 تو minus 7 minus 4 ٹھیک ہے تو plus ہے جہاں پہ ادھر جائے گا تو minus 4 ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ x plus 4 minus 4 ٹھیک ہے تو 7 minus 4 ہم نے کہا کہ ایک بار plus کیا ایک بار minus کیا کچھ فرق نہیں پڑا کیسے لوٹ ہو جائے گا ہمارے پاس وہی 4 بچے گا ٹھیک ہے تو ہم نے just ایک بار minus ایک بار plus کر دیا تو دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک بار اس کو minus کر دیا ادھر بھی ہم نے اس کو minus کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 7 minus 4 یہاں پہ کیا ہے minus 7 minus 4 یہاں پہ minus 11 less than x اور یہاں پہ 3 بچتا ہے ٹھیک ہے نا سوڈ سلوشن سیٹ ہمارے پاس جو سلوشن سیٹ ہے وہ ہے ایک بار minus 11 اور دوسری بار 3 ٹھیک ہے نا minus 11 by ڈارٹ 3 یہ تھا ہمارے پاس جو ہے نا دونوں چپٹر کی لیٹس سلوشن اگر آپ کو یہ دونوں چپٹر کی جو پسشنز ہیں یہ آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ انسٹراغرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں بتا دوں گا پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھلے گی تو سسکرائب کر دیں گا آنے والے میری لیٹس ویڈیوز آپ تک پونچ سکیں